رمضان المبارک ایک عظیم بابرکت اور رحمتِ الہی کے نزول کا مہینہ ہے اس کا ایک ایک لمحہ مبارک ہیں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جسے ماہ مقدس مبارک ساعتِ میسر ہوں اس ماہ سے پوری طرح فائدہ حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے سے ہی اس کی تیاری کی جائے سب سے پہلے اس بات کی سچی نیت اور پخت عظم کریں کہ رمضان المبارک نصیب ہونے کی صورت میں جو بھی اعمال کریں گے اور جن عبادت کا احتمام کریں گے اس کا مقصد اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہوگا جو روزے کا مقصد حقیقی ہے اور اس پر ہم ماہ مقدس کے بعد بھی قائم رہیں گے اللہ کے سامنے خوب آجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کرے کہ اے اللہ ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب فرما جس سے ہم اپنے گناہوں کو تجھ سے بخشوا کر جنت کے حق دار بن پائیں رمضان المبارک کی ساتھوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے پورے ماہ کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیے جس میں اپنی ملازمت تجارت اور کاروبار کے علاوہ اوقات کو زیادہ سے زیادہ اطاعت شعاری اور عبادت کے لیے مقرر کرے اور حد تل مقدور اس نظام الاوقات پر عمل کرے اللہ یہ کہ کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ جائے رمضان المبارک میں گھرے لو استعمال کی اہم اور ضروری چیزیں اس ماہ مقدس سے قبل ہی خرید لیں تاکہ شاپنگ کے نام پر رحمت اور برکر سے برپور لمحات زائع نہ ہو جائیں اگر استطاعت ہو عید کی بھی خریداری رمضان سے قبل ہی کر لیں تاکہ آخری عشرے کی راتوں میں شبی قدر کی تلاش کر سکے ماہ مقدس کے قیمتی اوقات کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال بند کرے اور یہ ممکن نہ ہو تو کم کر دے اسی طرح ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے کوریز کرے ماہ مقدس میں پڑوسی رشتداروں دوستوں اور عزیز اقارب سے تعلقات بہتر رکھیں اگر ان میں سے خدا نہ خواستہ کوئی تعلق بہتر نہ ہو تو ملاقات کر کے معافی تلافی کر لے اور اگر کسی وجہ سے ملاقات ممکن نہ ہو تو فون کے ذریعے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کیجئے اور دعا بھی کرے کہ آئندہ تعلقات بہتر رکھنے میں اللہ ہماری مدد فرمائے رمضان مبارک کے پورے ماہ کا جو نظام الاوقات آپ مرتب کرے اس میں اہل و عیال کی ایمانی عملی اور دعوتی تربیت کے لئے روزانہ کچھ نہ کچھ وقت مقرر کرے اور ہر ممکن اس کو انجام دینے کی کوشش کرے اس سے اہل و عیال اور بچوں کو آپ کی تربیت کا بہت بڑا حصہ نصیب ہوگا جو سب کے لئے باعثی عجر و ثواب ہوگا اگر عصہ تو کنجائش ہو تو اکیلے ورنہ اپنے رشتداروں اور عزیز اقارب کو ساتھ لے کر مفل سنادار اور مستحق افراد کے لئے افطار کا نظم کرے روزداروں کو افطار کرانے والے کا بڑا عجر اور ثواب ہے اپنے ماتحت مزدوروں اور مسافروں کا بھی خیال رکھے اور پروگرام میں اپنا پڑونسوں کا خاص خیال رکھے قرآن مجید کی تلاوت اور تفہیم و تدبر کے لئے زیادہ سے زیادہ وقت لگانے کے لئے ایک پروگرام بنائیں ایک روز میں کتنی تلاوت کرنی ہے یہ پہلے سے آپ ایک ٹائم ٹیبل مقرر کر دے کچھ رقم مخصوص کر لے اور الگ رکھ لے تاکہ رمضان میں اسے خیر کے کامے میں خرچ کر سکے یہ صدقہ اور زکاة کے علاوہ ہے اگر زکاة واجب ہے تو اسے مستحق تک پہنچائے اور صدق فطر عید سے پہلے مستحق کو دے لے تاکہ اس کی بھی عید خوشی سے ہو نیکیوں کو ضائع اور برباد کرنے والے اعمال سے بچنے کا خاص طور سے احتمام کرے مثلا زبان سے معصیت اور آنکھوں سے ناجائز و حرام چیزیں دیکھنا اللہ سے گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی طلب کرتے رہیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں چار چیزوں کی کسرت کیا کرو دو باتیں تو ایسی ہیں کہ تم اپنے پروردگار کو راضی کر سکوگے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ تم بے نیاز نہیں ہو سکوگے پہلی دو باتیں جن کے ذریعے تم اللہ کو راضی کر سکوگے وہ یہ ہیں لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا اور وہ دو چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں ہو سکوگے وہ یہ ہے کہ تم اللہ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو لہٰذا ان چاروں کا کسرت سے احتمام کرے رمضان کے بعد بھی عامال صالحہ پر استمرار کرنے کے لئے دعا کے ساتھ توبہ و استغفار نیک کاموں پر مداوت دعا کا التزام خصوصاً اللہمہ انی علا ذکرکہ و شکرکہ و حسن عبادتک کا احتمام کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دعا ہر فرض نماز کے بعد پڑھنے کی وسیعت کی تھی گزشت رمضان کو یاد کر کے اس میں ہونے والی کمیوں اور کوتاہیوں سے بچتے ہوئے موجود رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے اس کو خوب سے خوبتر اور پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرے موسیقی موسیقی